امی گل بہار کے سرگرم کارکن عطیق الرحمان والد سکندر خان کو رات ساڑھے تین بجے کلاچن کوب سے مسلح تیس سے پہتیس افراد نے اقویٰ کر لیا اقویٰ کاروں نے خود کو سی آئی ڈی کا فرض ظاہر کیا ان افراد کے ساتھ تین پولیس موبائلیں بھی تھی یہ واقعی کی ایف آئی آر کے لیے متعلقات آنے میں درچ کرانے کی کوشش کی گئی تو پولیس نے اف آئی آر دچ کرنے سے بھی انکار کر دیا یہ بات آپ کے علم ہے کہ اس سے قبل بھی جماع اسلامی کے متعدد کارکنان کو اقویٰ کیا گیا ہے اس سے قبل جنیت زاہیدی جو ہمارے یوسی کے نائب ناظم تھے گلشن اقبال کو ان کو اقویٰ کر کے شہید کیا گیا جبکہ آجمل وعید کو چھے ماہ قبل کلاچی ائرپورٹ سے ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اقویٰ کیا اور آج تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں بلدیا ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے جماع اسلامی کے کارکن خاشمشاہ کو بھی اقویٰ کیا گیا پہ در پہ جماع اسلامی کے کارکنان کو اقویٰ کر کے ہمیں اشتیال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جماع اسلامی ایک پرامن مذہبی و سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جد و جہد کے ذریعے ہی ملک میں تبدیلی لانا چاہتی ہے ہم زبردستی اور خفیہ سرغرمیوں کے قائل نہیں ہیں ہماری جد و جہد ایک کھلی کتاب کی طرح ہے ملک میں پرامن شہریوں کو اغوا کرنے اور ان امریکہ کے حوالے کرنے کا کھیل پرویر مشرف نے شروع کیا مگر بدقسمتی سے اپنے ہی شہریوں کے اغوا کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے حکومت یا ایجنسیوں کو اگر کسی شہری پر کسی قسم کا شک ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کوئی شہری قومی سلامتی کے منافی سرغرمیوں میں ملوث ہے تو اسے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے عدالتیں آزاد ہیں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا جانا چاہیے نہ کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر شہریوں کو اغوا کر کے انہیں لا پتہ کر دیا جائے شہریوں کو اغوا کر کے حکومت اور ایجنسیاں عوام کے اندر اپنے خلاف نفرت کو جنم دے رہی ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عطیق الرحمان کو فوراں بازیاب کرائے جماع اسلامی بن قاسم کے رکن جناب عظم الوحید کے واقعی کی فوری ایف آئی آر درش کی جائے اور ذمہ داروں کے خلاف تعدیدی کارروائی کی جائے یہ بڑا افسوس ہے کہ ساری کام ایجنسیاں کرتی ہیں بہت تواثر سے براہ ہے اور ملک میں جمہوریت کا اعلان بھی ہوتا ہے ملک میں جمہوریت ہے اور جمہوریت کے باوجود سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو گرفتار کرنا یہ ایک سب سے زیادہ قوی عمل ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہفتہ اتوار کی درمیانی شاہ ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا جب وہ آئے اور دیوار کے اوپر سے کودے تو ہمیں آواز آئی تمام لوگ ہی سو رہے تھے گھر کے تمام افراد جن میں ہم تین بھائی ہیں چھوٹے اور ایک اتیر بھائی ساتھ ہوتے ہیں یہ سو رہے تھے اور سسٹرز بھی تھیں اب وہ بھی تھے سو رہے تھے ہم تو دیوار سے جب اندر پھلانگے تو ہمیں آواز آئی ہم نے ایک دم اچانک اٹھ گئے تو اپنے آپ کو پھر کہنے لگے کہ پولیس والے آگئے ہیں سرنڈر کرنا تو کنڈی کھول دی انہوں نے پھر گیٹ کی پھر ہم جیسی فوراں اٹھے تین بھائی ہم سین میں آئے وہ تقریباً پچیس سے پہنتیس افراد تھے اور دس بارہ افراد اندر آئے سین میں کھڑے ہوئے تو ہم تین بھائی بائر آئے پوچھنے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے اپنا نام بتایا عدیل مجاہد ہے دوسرے بھائی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ وکیل عمد خان پھر تیسرے سے پوچھا تو انہوں نے کہا عتیق نام ہے انہوں نے کہا آپ یہاں آجائیں پھر اس کے بعد کہنے لگے جو بھی ہے آج بھی نکالنا ہے کل بھی نکالنا ہے لیکن کوئی ایسی چیز تھی نہیں جسے نکالا جاتا انہوں نے خود بھی کوئی ایسی چیز نہیں نکال سکے ہتھیار وغیر اچھا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا تو پس پھر وہ کہنے لگے کہ اپنا موبائل اٹھائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں موبائل بھائی نے اٹھایا دوسرا موبائل ساتھ رکھا تھا بتمیزی یہ کی کہ کہنے لگے کوئی ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے اور موبائل کوئی اٹھائے گا نہیں ورنہ موں توڑ دیں گے آپ کا یہ بات کی انہوں نے اور موبائل جب دوسرا مالا انہوں نے رکھا بھائی تھا ان سے کہنے لگے یہ موبائل کس کا ہے کہنے لگے یہ بھی میرا ہے لیکن خراب ہے کہنے لگے یہ موبائل بھی اٹھاؤ ساتھ بس وہ اس طرح روانہ ہوگا اور کہنے لگے کہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو جب فوری طور پر ہم نے تھانے میں رابطہ کیا میں اور دوسرے بھائی گئے تھے تو ایسا ہی خالد نام تھا جس نے اپلیگیشن ریسیب کرنے سے پتہ نے انکار کر دیا تھا کہنے لگے کہ اپلیگیشن ریسیب نہیں کر سکتے آپ ایجنسیز سے ریجو کریں بھئی اٹھا گی لے کے گئے ہوں گے کہنے لگے انہوں نے یہ بات کہی کہ تین موبائل اور ایک جیپ آئی تھی جو کیونکہ اندر گلیاں ہیں وہاں تو گاڑیاں جا نہیں سکتی جو ہم باہر نکل کر دیکھتے ہو تھوڑا سا بھی دیکھ جاتا خجی گراؤنڈ کے اندر گاڑیاں کھڑی ہوئیں اور وہ کب گلیوں کے اندر آئے تو اس کے بعد انہوں نے اپلیگیشن ریسیب نہیں کی جب ہم نے پھر ہم نے ٹی سی ایس کر دی اپلیگیشن اس کی ریسیبنگ میرے پاس موجود ہے میسیج میں موجود ہے موبائل کے اندر ٹی سی ایس کا کنفرمیشن ایسے میں ساتا ہے ٹھیک تو پھر اس کے بعد آج جمعہ اسلامی کی پبلیگیشن ریسیب کروائی ہے یہ اس کی ریسیبنگ موجود ہے اب تمام لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ریسیبنگ آج ریسیب کی اپلیگیشن تو بس یہ سلسلہ ہے کیونکہ بھائی کسی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمی میں بھی ملبس نہیں دے جمعہ اسلامی کے بقاعدہ کارکند ہے جو حکومت کو ان کی حقیقی تصویر دکھا سکتا ہے کہ یہ ایجنسیاں اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ کس طرح سے عوام کے ساتھ نائنصافیاں کر رہے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو آئی لائٹ کریں اور اس کو فل کوریج دیں تاکہ آپ کے اور میرے بھائی کل نہ پکڑے جائیں ورنہ کل ہمارا بھی نمبر آ سکتا ہے بہت شکریہ